السلام علیکم بیڈیو الفرینز میں وقار جنوس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوڈیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے چینل کے منٹائزیشن آن کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جیہاں دوستو کچھ لوگوں کا جو چینل ہے وہ جلدی منٹائز ہو جاتا ہے کسی کا تین دن میں ہو جاتا ہے اور کسی کا پانچ دن میں اور کسی کا ایک ہفتہ لگ جاتا ہے اور کسی کا تیس سے چالیس دن تک ریویو میں پڑھا رہتا ہے اس کے بعد جواب آتا ہے کہ آپ کا چینل منٹائز ہو گا یا نہیں یعنی کہ تیس سے چالیس دن تک جو ان کی محنت ہوتی ہے ان کی کوئی ارننگ ان کو نہیں ملنے والی ہوتی تو دوستو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں آپ جلدی اگر اپنے چینل کو منٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دوستو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بڑھن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دوستو میرے دو دوست ہیں جن کے منٹائزیشن سے حوالے سے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو ایک دوست کا جو چینل ہے وہ تین دن میں منٹائز ہو گیا اور دوسرے کا جو چینل ہے وہ تیس سے چالیس دن ریویو میں رہنے کے بعد بھی منٹائز نہیں ہو پیا جہاں دوستو جب میں نے دونوں چینلز کی ویڈیوز کو چیک کیا تو جس کا تیس سے چالیس دن تک ریویو میں رہا اس چینل کو جب میں نے دیکھا تو اس کا جو آورال واجٹم تھا وہ تو ٹارگٹ پورا کر رہا تھا لیکن اس میں جو کرنٹلی ویڈیوز تھی ان کا جب میں نے واجٹم کاؤنٹ کیا تو وہ تو ٹارگٹ پورا ہی نہیں کر رہے تھے میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے آپ کا آورال واجٹم کیوں زیادہ آ رہا ہے تو اس نے مجھے جواب میں کہا کہ میری ایک ویڈیو واریل ہوئی تھی جو کہ ایک کوپی رائٹ ویڈیو تھی مجھے سٹائک کا خطرہ تھا اس لئے میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا جس سے میرے ویوز تو کم ہو گئے تھے لیکن میرا واریل کم نہیں ہوا اس کے بعد میرا چینل ریویو میں چلا گیا دوستو آپ میری ایک بات ذہن میں رکھیے اگر آپ کو کسی ویڈیو پر خطرہ ہوتا ہے کوپی رائٹ سٹائک آنے کا تو آپ اس کو ڈیلیٹ ہرگز مت کیجئے آپ اس کو پریویٹ کر دیجئے کیونکہ اگر آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس تو وارش ٹیم کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے لیکن جب آپ کا ٹارگٹ یہ آپ کے پاس پورا ہو جاتے ہیں تو وہ چینل ریویو میں چلا جاتا ہے اور جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کرنٹلی جو ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں ان پر کتنا وارش ٹیم بن رہا ہے اگر آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کو ریویو میں رکھے رہتے ہیں جب تک آپ کا چینل اس قابل نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کا وارش ٹیم پورا نہیں ہو جاتا آپ کا چینل ریویو میں ہی رہتا ہے دوستو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ کو کسی ویڈیو پر خطرہ ہوتا ہے کاپی رائٹ سٹائک آنے کا دوستو آپ نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ ہرگز نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر دینا ہے کیونکہ جب آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کے پاس تو وارش ٹیم اس کا ویو کم ہو جاتے ہیں لیکن وارش ٹیم آپ کے پاس شہر ہوتا ہے لیکن جب وہ منٹیزیشن کے لیے جاتا ہے یوٹیوب کے ایمپلوئیز کے پاس دوستو یوٹیوب کے جو ایمپلوئیز ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے چینل پر جو ویڈیوز موجود ہیں ان کا واجٹیم اوورال کتنا بن رہا ہے یعنی کہ اوورال چیک نہیں کرتے آپ کی ویڈیوز کا جو مج quantitative ہیں آپ کے چینل پر ان کا واجٹیم کتنا بن رہا ہے وہ ویڈیوز اگر آپ کے واجٹیم کو complete نہیں کر رہی ہوتی تو آپ کے چینل کو तب تک ریویو میں رکھا جاتا ہے جب تک آپ کا واجٹیم complete نہیں ہو جاتا دوستاذ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کسی بھی ویڈیو کو delete نہیں کرنا اگر آپ کو کسی ویڈیو پر doubt ہے تو آپ اسے پرائیویٹ کر دیجئے یا پھر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پرانی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بکار ویڈیوز ہیں ہمارے چینل کے روپٹیشن خراب کر رہے ہیں دوستو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے پرائیویٹ کر دینا ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے دوستو اس چیز کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے آپ نے کسی بھی ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کرنا آپ نے اسے جس پرائیویٹ کر دینا ہے ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ وقار بھئی مجھے پانچ کوپی رائٹ سٹرائک آئی ہوئی ہیں تو اب میں کیا کروں دوستو میں تو حیران ہو گیا کہ پانچ کوپی رائٹ سٹرائک کیسے آ سکتی ہیں تین کوپی رائٹ سٹرائک پر چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کو کس طرح پانچ کوپی رائٹ سٹرائک آئی ہیں دوستو وہ دراصل کوپی رائٹ سٹرائک نہیں تھی وہ کوپی رائٹ کلیمز تھی دوستو کوپی رائٹ کلیم اور کوپی رائٹ سٹرائک میں فرق ہوتا ہے دوستو جو کوپی رائٹ کلیم ہوتی ہیں وہ آپ کے چینل کو کسی طرح سے بھی افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی اور جو کوپی رائٹ سٹرائک ہوتی ہیں اگر آپ کے چینل پر تین کوپی رائٹ سٹرائک آتی ہیں تو وہ آپ کے چینل کو ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے چینل کی کسی بھی ویڈیو پر کوپی رائٹ کلیم آئیے تو آپ کو کسی قسم کے گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کا چینل منٹیز ہو جائے گا لیکن آپ نے اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے کہ پرائیویٹ کر دینا ہے ڈلیٹ ہرکز نہیں کرنا ہے دوستو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولیے وکاریون اس کو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ